اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پریپ کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اور بہت سی میری دعائیں ہیں آپ خیریت سے ہوں ہم پڑھیں گے اب مطالعہ اسلام پیج نمبر سکس جو ہم نے کل پڑھا تھا کلمہ طیبہ ہم اس کی پڑھیں گے سرگرمی سرگرمی مشک کو کہتے ہیں مشک ہوتی ہے جو ٹھیک ہے مشک ہوتی ہے جو یہ ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یا صحیح کا نشان لگائیں ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں ہم پہلا کیا ہے پہلے نمبر پہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نیچے آپشن دیئے ہوئے ہیں دیکھیں کلمہ طیبہ نمبر ٹو تسمیہ نمبر تی تاؤز کیا کہتے ہیں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ان تینوں میں تاؤز کہتے ہیں آپ نے تاؤز والے بلوک میں آپ نے یہ جو چھوٹا سا باکس ہے اس میں ٹک کا نشان لگانا ہے نیکسٹ ایک ہے نمبر ٹو پہ ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے بچو کیا کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے کیا تسمیہ پڑھنا چاہیے یا تاؤز پڑھنا چاہیے آپ کو کیا ٹھیک لگتا ہے اس میں تسمیہ ٹھیک ہے تسمیہ کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے بسم اللہ کو کیا کہتے ہیں تسمیہ آپ نے تسمیہ پر ٹک کا نشان لگانا ہے نمبر 3 پہ دیکھیں پہلا کلمہ کون سا ہے پہلا کلمہ کون سا ہے نیچے 3 آپشن دیئے ہوئے ہیں تاؤز کلمہ طیبہ تسمیہ تاؤز کیا ہے کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تسمیہ کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کلمہ کون سا ہوا کلمہ طیبہ یعنی لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ ہے آپ نے یہاں ٹک کا نشان لگانا ہے نمبر 4 پہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں نیچے 3 آپشن ہے تسمیہ کلمہ طیبہ تاؤز تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں آپ نے یہ اپنی بکس پہ ان کو حل کرنا ہے اور آپ نے اس کو سمجھ کے حل کرنا ہے اور صاف صرح کرنا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور اچھا اچھا پڑھئے گا اللہ حافظ بہت سا خیال رکھئے گا